بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ممتازوید آپ دیکھ رہے ہیں ممتازوید گل فارم یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں کائن میسر پارٹ ٹو کی ٹیٹوریل بنانے جا رہا ہوں پارٹ ون میں کافی چیزیں آپ کو کلیر کروائی تھی آج انشاءاللہ پارٹ ٹو میں جو اس کی باقی چیزیں رہتیں ہی وہ کوشش کروں گا کہ مکمل اسی ویڈیو میں ہو جائیں تو شروع کرتے ہیں اپنے موبائل میں کائن میسر اوپن کرنا ہے اور اوپن کرتے ہی آپ نے یہ جو پلس والا آئیکن ہے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرتے ہی آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ نے کون سی ریشو میں ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے یا آپ نے کریئٹ کرنی ہے تو آپ کو میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ اس میں یہ جو تین ریشو بتا رہا ہے سکسٹین بائی نائن نائن بائی سکسٹین ون بائی ون جو سکسٹین بائی نائن ہے یہ یوٹیوب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نائن بائی سکسٹین جو ہے یہ ٹک ٹوک ہو گیا لائکی ہو گیا اور اس طرح کے جو بھی فارم ہیں ان کے لیے ہی یوز ہوتا ہے اور ون بائی ون جو اس کو بھی آپ موبائل کے لیے ٹک ٹوک اور کسی بھی فارم پر اس کو یوز کر سکتے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں یوٹیوب چینل کے لیے ٹیٹوریل بنا رہے ہیں اس وقت ہی یوٹیوب کا ہی جو ریشو ہے وہی سیلیکٹ کریں گے ہم سکسٹین بائی نائن سیلیکٹ کریں گے سکسٹین بائی نائن سیلیکٹ کیا تو اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا ہے میں نے آپ کو لیفٹ ہینڈ جتنے بھی آئیکن ہیں جتنے بھی اس کے آفشن منیو بٹن ہیں وہ آپ کو سمجھائے دے کہ یہاں سے کیا کیا ہوتا ہے آج ہم جو رائٹ سائیڈ پہ یہ جو گول دائرے میں چار پانچ بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سب سمجھاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ تمام جو بھی اس کی سیٹنگ وہ کلر ہو جائے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اب اوپر بٹن ہے میڈیا کا اس کے ساتھ ایک سائیڈ پہ نیچے ہے آڈیو اس کے دوسری سائیڈ پہ لیئر اور اینڈ پہ نیچے بٹن نمبر کہتے ہیں وائس کوئی بھی ویڈیو جب نئی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے میڈیا پہ جانا ہوتا ہے میڈیا پہ جا کے اپنا کوئی بھی آپ نے فوٹو کوئی بھی ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے میڈیا پہ کلک کرتے ہیں یہ چار اس کے مین فولڈر اوپن ہوئے ہیں فرسٹ پہ بیگراؤنڈ ہے بیگراؤنڈ پہ کلک کیا تو اس کے کائن ماسٹر کے بائی ڈیفار جو بیگراؤنڈ کچھ پکچر ایمیجز پڑی ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں گے تو وہ آپ کی ویڈیو کی ایز ای بیگراؤنڈ ایڈ ہو جائے گی تو آپ یہاں سے کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہم نے اس وقت اس کو وائٹ کلر میں سیلیکٹ کیا اس کی ریشو میں نے بائی ڈیفارل اس کو آپ اگر اس کی ریشو اس کی ڈیوریشن زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے اب یہ اس کا جو بارڈر ہے وہ ییلو کلر میں ہو گیا تو آپ یہاں سے پکڑ کے اس کو تھوڑا سا کھینچ لیں تو اس کی ڈیوریشن زیادہ ہو جائے گی اب اس کو آپ یہاں سے ٹک مارک نشان پر اوکی کریں گے اب آپ نے پھر میڈیا پر جانا ہے میڈیا پر آگے آپ کو اگلے جو اس کی چار فولڈر میں سے برگ ملتا دوں گے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہی فیوریٹ کا فولڈر ہے فیوریٹ کا فیوریٹ کے ساتھ ہی کلاؤڈ سٹوریج اور نمبر چار پہ سٹوریج جو فیوریٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی ایمیج یا کوئی ویڈیو بار بار وہاں پہ ایڈ کرنی ہوتی ہے تو اس کو آپ فیوریٹ پہ ایڈ کر لیں وہ آپ کو بار بار سٹوریج میں جا کے اپنی اس کو فولڈر کو ڈونڈنے کے لیے کہاں پہ فولڈر میں تو بار بار ڈونڈنے کے چکر سے بچنے کے لیے آپ اس کو اپنے فیوریٹ میں جب ایڈ کر لیتے ہیں فیوریٹ میں جب ایڈ کر لیا تو اس کے بعد اس ویڈیو یا ایمیج کو بار بار لیئر میں ایڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے فولڈر نیکسٹ ہے کلاوڈ سٹوریج کلاوڈ سٹوریج میں وہ پوچھتا ہے آپ نے اگر کسی اور سٹوریج میں رکھے ہوئے ہیں اپنی کوئی ویڈیوز یا تصویر تو آپ وہاں سے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ایڈ اکاؤنٹ کا پہلے بٹن ہے دوسرا بٹن آرہا ہے ایک اکاؤنٹ جو میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اس کا میرا جی میل کا اکاؤنٹ ایڈ ہوا ہوا ہے اب آپ جہاں پہ جانسا اپنا اکاؤنٹ اس میں ایڈ کریں گے یہ رکھا ہوا جہاں پہ اپنی وہ تو اس کو آپ جہاں پہ ایڈ کر کے یا اس کو سیلیکٹ کر کے اس سے آپ اپنی تصویریں یا ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ سٹوریج سٹوریج کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں سے آپ اپنی تصویریں وغیرہ جو بھی آپ نے رکھی ہوتی ہوں ان کو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر کے لیئر میں یا بیگراؤنڈ میں ایڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میڈیا کا بٹن کلیر ہوا نیکسٹ ہے آپ کو لیئر پہ لے جاتا ہوں لیئر کے بٹن پہ کلک کریے میڈیا ایفیکٹ اوورلے ٹیکسٹ ہنڈ رائٹنگ تو آپ فرسٹ میڈیا پہ آئیں میڈیا پہ کلک کیا تو وہی چار فولڈر اوپن ہوئے جو آپ بیگراؤنڈ پہ فرسٹ پہ کوئی بھی جو بیگراؤنڈ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے وہی پہ ابھی وہی مقصد ہے یہی سے آپ کچھ بھی جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں سیم لیکن یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب پہلے ہم نے میڈیا میں جا کے یہ اوپن کیا تھا وہاں پہ جو بھی پکچر یا ویڈیو آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ آپ کی ایزے بیگراؤنڈ یوز ہوگی اور آپ نے لیئر میں آکے میڈیا پہ جب کلک کیا تو وہ آپ کی اس جو بیگراؤنڈ آپ نے ایڈ کر لیا اس کے اس کے نیچے ایزے لیئر ایڈ ہو جائے گی اب میں آپ کو فیورٹ سے کوئی بھی ایک image select کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے ایڈ ہوگی تو اس وقت میں اس کو select کر لیتا ہوں یہ دیکھئے اب میرا جو background ہے اس کے نیچے یہ image select ہوگی اس کی ratio کام ہے تو میں اس کو جتنی ویڈیو کی background کی ہے duration اتنا ہی اس کو بھی کر لیتا ہوں اب اس کو select ہی ہے اس کو آپ ویڈیو پہ جہاں کہیں بھی set کرنا جاتے ہیں وہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں اب جہاں پہ layer کا button تھا اس button کی جگہ پہ کچھ اور menu open ہوا ہوا ہے اس menu میں اب first پہ یہ scissor کا نشان ہے کینچی کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی یہ split screen کا button ہے اس کے ساتھ ہی rotation کا button ہے rotation کے نیچے in animation overall animation out animation cropping alpha opacity color filter adjustment اور blending ان سب button کو use آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں ان سب menus میں buttons میں کیا کیا ہوتا ہے ان کا کیا مقصد ہے اب آپ نے layer سے جا کے یہ picture add تو کر لی اب اس پہ آپ scissor کو کیسے use کریں گے آپ اس کو selected ان دیں اور scissor پہ کلک کیا اس نے یہ scissor میں تین option دیئے ہیں trim to left of playhead trim to right of playhead split at playhead trim to left of playhead کا مطلب ہے جہاں پہ آپ کا یہ cursor ہے وہاں پہ اگر اس کو trim to left کریں گے تو اس cursor تک left side سے آپ کی یہ image cut ہو جائے گی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھتا ہوں یہ دیکھیں اب وہ 6.4 پہ رہ گئی ہے جو start سے تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب اس کو آپ undo کریں گے یہی آپ trim to right of playhead جہاں پہ playhead پہ آپ اس کو رکھیں گے اس پہ click کریں گے تو right side سے وہ دیکھیں cut ہو گئی ہے اب آپ اس کو دوبارہ undo کر کے اس کو split playhead پہ click کریں گے تو یہ جو image ہے دو حصوں میں convert ہو جائے گی یہ دیکھیں image ایک side یہ ہو گئی ہے ایک یہ ہے اب آپ ان دونوں image پہ الگ الگ کوئی بھی effect لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں layer میں جائیں اور effect فرسٹ پہ menu تھا میڈیا میڈیا آپ کو سمجھ آگی ہوگی میڈیا میں آپ نے جا کے اپنے select کی ہوئے background کے نیچے کوئی بھی میڈیا چاہے وہ ویڈیو ہو یا کوئی image ہو آپ نے جو select کرنی ہو تو وہ وہاں سے کر سکتے ہیں اب layer میں جا کے دوسرا بٹن ہے effect effect میں آپ آئیں اس میں یہ کافی سارے menu اس کے effect پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کے mobile میں جب آپ coin master install کیا ہے اور کم ہے تو آپ یہ end پہ جائیں get more پہ click کریں اور جتنے چاہیں آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی effect add کر سکتے ہیں میں آپ کوئی effect کر کے دکھاتا ہوں add focus blur اس میں اس پہ focus blur پہ click کیا ہے تو اس میں دو menu ہیں دو طرح کے blur ہی آئیکن میں فرسٹ پہ click کیا ہے یہ کیا ہے سرکل میں بلر ہے اس کو ok کیا ہے تو اس کی duration ہے تین سیکنڈ اس کو آپ اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کم کھا سکتے ہیں اب یہ blur دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہوا جو میں نے as a layer add کی ہوئی ہے picture اس کو وہ circle میں دائرے کی شکل میں اس کو اس نے blur کیا جتنا جیسا دائرے کے اندر ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے اور باقی جو ہے وہ blur ہی نظر آ رہا ہے وہ blur کی ہوگا اسی طرح اس کو آپ ok کر لیں layer کے effect جو second menu ہے یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی یہاں سے آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا effect لگا سکتے ہیں اور layer پہ جائیں next ہے overlay overlay میں بھی اسی طرح کے اور کافی option پڑے میں آپ کوئی بھی select کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں live news والے option میں لا کے دکھاتا ہوں کہ آپ اس میں سب سے پہلے اپنی ویڈیو کو live چلائیں اس کو آپ نے live کو button اٹھ کیا ہے آپ نے اس کو ٹک کے نشان کے ok کر لیا ہے اس کو آپ رائٹ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ ایک سائیڈ بھی کارنر میں کر دیں اور اس کو آپ live آپ کی ویڈیو کی جتنی duration ہے اس کو وہ نیچے سے آپ اس کو بھا لیں تو یہ اب اس کو اگر play کریں گے تو آپ کا live جو ہے وہ دیکھئے چل رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو live جا رہی ہے اسی طرح کا آپ overlay میں اس طرح کے اور کئی چیزیں ہیں جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کسی اسی menu میں رہتے ہوئے اسی چیز کی آپ یہ ایڈ کرتے ہیں ایک اور breaking news ٹھیک ہے اس کو آپ adjust کر لیتے ہیں bottom پہ اب اس کو بھی آپ breaking news کو بھی ٹھینڈ تک duration کو بڑھا لیتے ہیں اب اس کو start سے کر کے apply کرتے ہیں دیکھئے breaking news اس میں کس طرح چلائی ہے اب اس کو آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں کہ breaking news ایک بار پھر اسی طرح شو ہو تو آپ نے breaking news والے layer پہ click کرنا ہے اور آپ نے trim split پہ click کرنا ہے اور اس کو آپ نے separated play hit کر کے دوبارہ چلا دینی ہے وہ دو اسوں میں دیکھئے اس کے دو اسے ہو اب اس کو apply کریں گے تو first پہ breaking news ایک بار آیا اب second time پھر اسی طرح وہ animation کی صورت میں آئے گا تو یہ layer کا third button overlay تھا اب next ہے text اپنے text میں آنا ہے آپ نے کچھ بھی لکھنا جو بھی آپ کے ذہن میں ہو یا جو آپ جس طرح کی آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھ لینا ہے کائن موسٹر پار ٹو کائن موسٹر پار ٹو کائن موسٹر پار ٹو اس کو آپ نے جہاں پہ adjust کرنا ہے وہاں پہ adjust کر سکتے ہیں اس کا color فونٹ اچھا لگے آپ اس کو select کر کے ٹک کے نشان پہ click کریں اور اس کو okay کر دیں تو وہ found اس کے نیچے add ہو جائے گا تو آپ نیچے end پہ جا گیا آپ اس کے shadow off کر دیں تو یہ تھوڑا اس طرح کا ہو جائے گا shadow off ہو گیا تو وہ تھوڑا اور خوبصورت لگ رہا ہے اب آپ اس کو بھی اس کی duration بھی آپ بڑھانا یا کم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اب نیچے جو اس کی in animation ہے overall animation ہے out animation in کا کیا مقصد ہے تو in animation یعنی کہ اس پہ آپ کو میں in animation پہ آپ کو دکھاؤں کہ جب یہ کائن موسٹر جو ہم نے ٹیکس لکھا ہے جب یہ ویڈیو میں شو ہو تو کس طرح دکھاؤ یہ دیکھئے جب اس پہ ہم نے click کیا ہے animation میں اس کے نیچے اور کافی ساری animation آگئی ہیں آپ نے کسی پہ بھی کوئی بھی جو آپ کو اچھی لگے وہ select کر لینی ہے جانسی جس سائیڈ سے بھی آپ left ہے up ہے down ہے اور اس کا نیچے تھوڑی سے اس کی speed ہے آپ کو اتنا speed سے لانا چاہتے ہیں slow لانا چاہتے ہیں تو وہ speed سے ہوگی تو یہ ہوگئی in animation اس کے ساتھ ہی اس کی ہے overall animation in تو ہو گیا کہ جب یہ یہ دیکھئے جب ٹیکس آئے ہیں تو اس صورت میں آئے ہیں اب آپ overall میں جب اس پہ click کریں گے کوئی بھی آپ لگا لیتے ہیں اس میں ان ایک بار ایک دو سیکنڈ جب چلی ہے تو ان اس طرح ہوا ہے اب next جب overall لگائیں گے تو جتنی اس کی duration میں اس میں یہ اسی طرح اسی animation میں animate ہوتا رہے گا تو آپ اس میں کوئی بھی لگا لیتے ہیں یہ لگا لیتے ہیں سکرشنگ اس کو done کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ آپ خود صحیح واضح نظر آجائے اب اس کو جتنی اس کی duration ہے تین سیکنڈ ہے تین پونٹ شے سیکنڈ اب یہ اس میں overall یہ animate ہوتا رہ گئے یہ دیکھئے اب یہی اس کے نیچے ہے out animation اس نے جب اس کی duration ختم جانے تو اس نے یہاں سے غائب کی طرح ہونا ہے آپ اس کو جو بھی ہے کافی ساری animation ہے آپ کو اچھی لگیں آپ اس پر کلک کر لیں exit slide down کلک کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گیا تیکسٹ آپ کو ٹیکسٹ کا بٹن لیئر میں جو ٹیکسٹ کا فورت نمبر پہ بٹن ہے اس کی بھی امید کر تو سمجھ آ گئی ہوگی اگر نیچے end پہ ہے handwriting واپسٹ پہ ٹیکسٹ کے بعد ششوں کو ٹائے کریں ہمیں میں ہیں اب انکہ سے پھارک کو آپ کو ٹیکس اس کے بٹن نظر آ رہے Important ایک قبل ہمیں اس پر کا ٹیک کٹ کرتے ہیں تو اس میں مختلف ڈیزائن آپ کو آپ کسی چیز کو ہائی لٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو کراس کرنا چاہتے ہیں یا اس کے ا petites نگر لگانا چاہتے ہیں اس کو سرکل لگانا چاہتے ہیں تو وہ جہاں سے پھارک میکے shape کیا ہوا یہ ہے سرکل میں اس کو دوبارہ اگر آپən پر پین پر کلک کریں تو آپ اس کو ہاتھ سے لگ سکتے ہیں ایرو پر کلک کریں گے تو آپ اس کو ایرو کی شکل میں کر سکتے ہیں یہ دونوں سائٹ پہ رہے ہیں میں یہ آپ کو ایک سائیڈ پر آ رافکہ نشان دے گا ان کو اب اگر آپ نےرف شکل کرنا ہے تو ایک سائیڈ پر کم کرنا ہوادار shifting پر کلک کریں پر ریکی اٹھو اسر کے نیچے metres گھول Wiras یہ اٹھو اسر تلسل کا سائز ک 눌러ھین گ اسٹد کو اسٹ مفتر bliver جب اٹھاً گھولا ہے جو اسے اٹھو اور جائز رکے پر نشان کرنتم آپ نے اٹھو اسٹھی کم کرنا چاہتے جب پر اٹھا کرنے۔ تو جہاں جہاں پہ آپ نے اس کو ڈریک کیا ہے وہی جگہ اریز ہوئی ہے اس پہ کلک کریں گے تو جو بھی آپ نے ہند رائٹنگ والے منیو میں یہاں پہ ٹائپ کیا ہے لکھا ہے یا ہائلٹ کیا یا ایرو لگائے ہیں وہ سب چیز یہاں پہ اریز ہو جائے گی ایک دم ہی یہ دیکھیں کرتے ہیں تو سارا کو اریز ہو گیا یہ تھا ہند رائٹنگ کا منیو اس کو ٹک کرتے ہیں ہند رائٹنگ کو گلیٹ کرتے ہیں اب نیکسٹ ہے آڈیو آڈیو میں آتے ہیں آڈیو میں آپ کے جتنے بھی موبال میں جتنے سانگز ہیں میوزک ہیں یا ٹونز جو بھی آپ نے رکھے ہیں وہ سار ہی اپن ہو جاتی ہیں اس کو آپ نے اپنی ویڈیو میں انسٹ کیسے کرنا آپ نے جس بھی سانگ ویڈیو کو یا جس بھی میوزک کو ایڈ کرنا اس پہ آپ نے کلک کرنا جب ایک بار کلک کیا وہ پلے ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی دو یہ بٹن ہے ایک پلس کا ہے پلس کا کریں گے تو آپ ویڈیو میں ایز ای لیئر ایڈ ہو جائے گا اگر نہیں کریں گے نیکسٹ پہ جائیں گے تو وہ نیکسٹ ہو جائے گا آپ پلس پہ کرتے ہیں اس کو پلک کرتے ہیں وہ یہ نیچے دیکھیں میوزک ایڈ ہو گیا پلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو میں میوزک پلے ہو جائے گا اسی طرح آپ دوبارہ آڈیو پہ جاتے ہیں آپ آپ جاتے ہیں کہ یہاں سے ان سب میں آپ کو آپ نے جو میوزک سیلیکٹ کرنا ہے وہ جلدی مل نہیں رہا تو آپ نیچے اینڈ پہ جائیں تو یہاں پہ اس کے فولڈر بنے ہیں اب فولڈر پہ کلک کیا ہے تو ساتھ ہی سب فولڈر اس کے اپن ہوئے ہیں سب فولڈر کے ساتھ ہی اس کی جو فولڈر سیلیکٹ ہے سب فولڈر میں فولڈر آڈیو اپن ہے آڈیو میں یہ جو کائن ماسٹ کی جو آڈیو ریکارنگ وہ آگئی آپ کی چاہتے ہیں کسی اور فولڈر میں جا کے آپ جس میں بھی کرنا چاہتے ہیں اسی میں جا کے کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں جو بھی میوزک ہے وہاں سے آپ اسکوری کا نیچے اس پہ کلک کر کے پلس کر کے آپ اسے اپنی ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہے نیچے وایس کا بٹن آپ وایس پہ کلک کریں گے اور سٹارٹ پہ کریں گے تو آپ کی ریکارنگ شروع ہو جائے گی آپ جو بھی بول رہے ہیں آپ کے جو بھی میوزک چل رہا ہے یا جو بھی آپ بات کریں گے وہ اس میں ریکارڈ ہوتی جائے گی تو آپ اس پہ یہ دیکھیں آپ کو ریکارنگ ہوتی نظر آ رہی ہے اس کا کرسل جو چل رہا ہے جہاں پہ جتنی آپ نے ریکارنگ کرنی ہے اس کو وہاں پہ آپ اسٹاپ کر لیں گے آپ کی ریکارنگ جو ہے مکمل ہو جائے گی اور نیچے ایزے لیئر ایڈ ہو جائے گی میڈیا، آرڈیو، لیئر اور وائس کے سنٹر میں ایک بٹن ہے ریڈ گلر کا آپ میڈیا اور لیئر میں جو بھی آپ تصویر ہیں یا ویڈیو ایڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو بنانے کے لیے تو وہ آپ نے پہلے بنا کر رکھی ہوتی ہیں اب اگر آپ کائن ماسٹر میں رہتے ہوئے اگر کوئی آپ بیکراؤنڈ پہ کوئی تصویر یا ویڈیو لگانا چاہتے ہیں دریکٹ کائن ماسٹر سے تو وہ اس ریڈ بٹن پہ کلک کرتے ہیں ایک طرف ہے کیمرہ ایک طرف ہے کیمکورٹر کیمکورٹر پہ آپ ویڈیو بنا سکیں گے اور کیمرے سے آپ فوٹو بنا سکیں گے تو اگر آپ کوئی فوٹو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیمرے پہ کلک کریں اسے کیمرہ اپن ہو گیا اور ایک کوئی بھی شوٹ کر لیں آپ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کہاں پہ ایڈ ہو جائے گی یہ تصویر دیکھئے اس کے فرنڈ پہ ویڈیو کا جو بیگراؤنڈ والا لیئر ہے اس کے فرنڈ پہ یہ تصویر جا کے ایڈ ہوگی ایزے بیگراؤنڈ تو اسی طرح یہ بٹن بھی کلر ہوا امید کرتا ہوں کہ سب دوستوں کو ویڈیو پر ساند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں